سنالی فگار دی موت تو بعد ہو دے پہندہ وڈا بیان آئے کہ موت تو پہلا مانال فون تے گلبت ہوئی سی گلبت دوران سنالی نے کئی الزام لگائے سی کہ خان والی چیز وچ گربڑی دی گل لگ رہی ہے سب تو وڈا بیان سنالی فگار دی پہندہ آئے کہ فون دے ذریعے گلبت ہو رہی سی ٹیلی فونی کنورزیشن دے ذریعے دسیا گیا کہ کہ میں گربڑ خان پین والے اس مان دے وچھ لگ رہی ہے تو انویوی داس دیئے کہ ایس وشن علیہ کی سب تو وڈی گل ہون سمنے آ رہے کہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا پوسٹ مارٹم دی ریپورٹ تو بعد سب کچھ سپسٹ ہوئے گا کہ آخر کار کی کچھ او سوٹ سی کی کچھ پدارت دے کے موت دے کا اٹھتا رہے گیا جب واقعی قدرتی موت کر کے سنالی فگارتی موت ہوئی گیا میں اٹھتا رہوں کی دے کیا میں ٹھیک تھا کہ میں شوٹین کے لیے جا رہی ہوں میں نے کہا ہم پر پھارم پہ کب آئے گی کہتے ہیں ستاائش تاریخ کو آئیں گے میرے کہیں کہ میں ٹھیک تھا کہ میں ٹھیک تھا پھر میموosphere سبھے بات کی کل تو بمی ایسے کہنے لگیں مامی میرے نہ کچھ گڑ بڑھ رہی ہے شریف میں جیسے میرے پتہ نہیں پہ کھانا کھاتے ہی ایسے ہو جاتا ہے ہے کیا پروبلم ہے جیسے کچھ کر رہا ہو کوئی میرے اوپر ہے پھر شام کو بات ہوئی جیسے تو شام کو بھی ایسے ہی کرنے لگی میرے کو کچھ گڑ بڑ لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کچھ ساجیس ہو رہی ہے سو سنالی فگاٹ تھی پہننے موت تے سب تو بڑا بیان دتا ہے کہ سنالی فگاٹ نے خود فون تے جان کر دیتی سی کہ اسنوں خان پینواری چیز ویچ گڑ بڑ لگ رہی ہے کوئی سادیش کر رہا ہے یعنی کے پروار اسنوں گیر قدرتی موت دس رہا ہے حالانکہ گوہ دے ویچ جس تھاں تے اے موت ہوئی ہے اوٹھ ستھانک پرشاسن والوں سپسٹ کر دیتا گیا ہے کہ ایس لیڈر دا پوسٹ ماتم ہون جا رہا ہے سنالی فگاٹ دا پوسٹ ماتم ستھانک پرشاسن کر آ رہا ہے پوسٹ ماتم دے ریپورٹ تو ان تو بعد بہت وڈے کھلاسے ہون دی صبح آونا بھی ہے کہ اکھرکار کی واقعی یہ قدرتی موت سی جا پھر گیر قدرتی موت تھا جے گیر قدرتی موت ہوئی تا کےڑے لوکاں دا ہاتھ ہو سکتا ہے جے قدرتی موت ہوئی تا پھر سوال اٹھان دا فائدہ ہی نہیں کیونکہ پروار نے شنگ کے سن سے ظاہر کیتے ہیں اسے کر کے جاکٹران دے پینل دا گھٹن کیتا گیا ہے ہاریانہ دی زرکار بھی لگا تار گوہ دی زرکار دے انڈٹ ٹوے چاہے ہیں موسیقی موسیقی ٹھیک ھیک 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 م Russians化 کے ساتریخ came back test 27 تارک کو آنے گی دیچھے پیلکل ٹھیک ھیک 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 ھیکlicher میں رہی و اگلے موں میں 5 ھیک ھیک ھیکenanیر و ساتر میں ہمیں دی감 رہے ہم جاتے ہیں تھا جانڈے لو難یں میں جیسے کچھ کر رہا ہوں کوئی میرے اوپر شام کو بات ہوئی جیسے تو شام کو بھی ایسا ہی کرنے لگی میرے کو کچھ گڑ بڑ لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کچھ ساجیس ہو رہی ہے سو سنالی فگاٹ دی موت تے بہت بڑا بیان پروار کمیمبر دے رہے نے ایسا نو ساجیس دس رہے نے روحیت حسار تو سڈنال ڈڑ چکے نے روحیت پروار بہت کچھ بیان کر رہا ہے پروار دے بیانہ دے مائنے بہت بڑے نیاکر کر کیوں گیر قدرتی موت پروار نو سنالی فگاٹ دی لگ رہی ہے دیکھیں کشن اگر اس پورے بڑے کی بات کر لی جائے تو پروار کدرتی موت پروار سامنے آ رہی ہے ابھی کچھ گر پہلے جب ہماری ان کی دیٹھ سے بات ہوئی تھی جو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں کس کو شک نہیں ہے لیکن ان کی بہن کی جس طرح سے بیان سامنے آیا ہے انہوں نے صاف پر سیدھے طور پر یہی سوال اٹھائے ہیں کہ کچھ دن پہلے بھی سنادی نے ان کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو ان کو فور دیا جا رہا ہے جو ان کو فانہ دیا جا رہا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ گڑ بڑی کا اندیشہ جو ہے سنالی کی طرف سے ان کے پریوارک تدرس کے آگے ظاہر کیا گیا تھا حالانکہ کس طرح سے رہی گئی کیا کچھ اس پورے فرکر میں تھا یہ تو آج اس طرح سے پوست مارٹم کی پرکریا ہوگی اس کے بعد پیپی صاحب ہو پائے گی لیکن اندیشہ کہیں نہ کہیں سنالی کی طرف سے جو ہے اپنی بہن کے سامنے ظاہر کر دیا گیا تھا اور اسی کو لے کر سنالی کی بہن نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے بادشیت کی تھی تو اس بادشیت کے دوران سنالی نے یہی اندیشہ جتایا تھا کہ انہیں شک ہے کہ ان کے کھاڑے میں کچھ گربڑ ہے تب ہی ان کے شاریلی کا حرکت جو ہے مثلا ان سے سواستے کیلر بات کری جائے تو وہ کہیں نہ کہیں پر باویت ہوتا انہیں کچھ بھی محسوس ہو رہا تھا پر کچھ سامنے کیا کہ نہیں حالے دیکھو پوسٹ ماتم دی ریپورٹ ہونے باقی روحیت پر کوئی شک کوئی خلچہ پروار نو ہووے کیونکہ کھان پین دیا چیزہانچے کچھ ملاوٹ دا ذکر پروار بہت وار کرتا دیکھے دیکھے اس پورے میں اگر کیس کی بات کرے جائے جس طرح سے کنالی فغاٹ کی موت ہوئی ہے وہ پہلے بھی بہت طور پر جاتی رہی تھی مثلا فلم کی شوٹنگ کی بات ہو یا پھر اور بھی پولٹیکل اگٹیویتیوں کی بات ہو تو وہ پہلے بھی آوٹڈور پر جاتی رہی ہے آنٹی کس دن پہلے وہ اسکریا میں بھی گئی تھی اور اب جس طرح سے ان کی موت جو ہے وہ گوہ میں ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو تین دنوں کے لیے چور پر جو ہے وہ گوہ گئی ہوئی تھی اب سوال یہ مختصہ ہے کہ کس طرح سے سنالی نے اپنی دہن کے اطمد جو باتیں کہیں تھی وہ بات میں کسی سجھ رہی ہے کس طرح سے کیا آئے گا یہ تو بوٹ سمارٹم نے بھی سامنے آنے کی سکاونہ کی بوٹ سمارٹم بتایا جا رہا ہے کہ مینکل بھوٹ کی طرف سے کیا جائے گا اس میں تحقیقی فیاس سامنے آنے کی سکاونہ لیکن آپ کو بتا دوں کہ سنالی سوبارٹ کے پتی جو کی سجھ جس کا نام تھا ان کی بھی دو ہزار بھولا میں سنڈیگ ریپوری شیفیم میں موت ہوئی تھی اور ان کا جو جو ہے ان کے فارم ہاؤس پر مرا تھا سرال لوگوں میں سے سکت نہیں ہے کہ دونوں کیسے کو ایک طرح سے کنیکٹ کر کے دیشہ گئے لیکن معاملے سے سچائی کسی ہیں کیا کچھ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا سرال آپ کو بتا دے کہ کنالی کا سرال پخت ہے ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی الگیسٹ نہیں لگائے گئے لیکن ان کا جو مائے کا پرکشہ ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں اس کے پہل میں اس طرح سکت کر دی ہیں لیکن ان کی حالی کے جیس کے بیان کی بات کر جائے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں کسی پر نہ کسی تریک اشکر ہے اور نہ ہی اس کی اس طرح کی کوئی رنگیسٹ ہوتی شکریہ روحیت جانکار دین دلیس روحی دس رہنے کے پروار نے شک ظاہر کیتا ہے پر تفتیش ویچ بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے کہ اخر کار موت دا مکارن کی ہے کیونکہ ریپورٹ پوسٹ مٹ وہی بہت کچھ دس سکی